مرنسکار دوستوں میں ڈاکٹر سنکر جاکر آج میں پھر آپ کے سامنے کینسر سے سمدید کچھ جانکاری لے کے آئے ہوں اس سے پہلے اپنے یہ پتہ کر چکے ہیں پچھلی ویڈیو میں کینسر ہوتا کیا ہے یہ کیسے بنتے ہیں ان کے کارن کیا ہے اور ان کو پرارم بھی گاستہ میں کیا لکسن دیکھیں کہ اپنے کم سٹیج میں بھی ان کا پتہ لگا سکتے ہیں یہ باتیں ہو چکی ہیں لیکن آج میں بات کروں گا سکریننگ کی سکریننگ کا مطبع ہے کہ کینسر کے لکسن آئے نہیں اور اپنے کو پتہ لگ جائے کہ ہاں ہمارے اندر کینسر اتپن ہو رہا ہے تو یہ جاننے سے پہلے میں آپ سے نیویدن کروں گا کہ آپ کی سکرین پر اب بھی اگر لاغ رنگ میں سبسکرائب لیخواہ دکھائی دے رہا ہے تو اس کو کلک کریں کلک کرنے کے بعد آگے ایک گھنٹی آتی ہے اس گھنٹی کو کلک کریں اس کے بعد میں آپ کے پاس نوٹیپیگیشن آتے رہیں گے جسے اگر آپ دیکھنا چاہو تو وہ جان کرے دیکھ سکتے ہو نہیں دیکھنا چاہو تو کوئی دیکھت نہیں ہے اس سے آپ ڈائریکٹ چھوٹ جاتے ہو اب اپنے بات کرتے ہیں اسکریننگ کی اسکریننگ کیا ہوتی ہے اسکریننگ کا مطلب ہے کہ ایک دم ہیلدی وقتی جس میں کسی طرح کی بیماری نہیں ہو ہش پوشٹو بیماری کے کوئی لکسن نہیں ہو اور اس عوستہ میں اپنے ایسی کچھ جانچ کریں کہ اپنے کو یہ پتہ لگ جائیں ہاں اس میں بیماری بڑھ رہی ہے یا بڑھنے والی ہے جبکہ ابھی تک کوئی لکسن نہیں آئے لکسن آنے کے بعد میں اگر کوئی دیکھاتا ہے تو اس کو اسکریننگ نہیں کہتے اسکریننگ نورمل پوپلیس میں ہیلدی وقتی میں سوشت وقتی میں کی جاتی ہے اور یہ پورے گروپ کی بھی کر سکتے ہیں اپن جیسے پورے ایک چھتر کے پورے لوگوں کی جانچ کر لی کہ اس طرح کی بیماری یا کینسر سے جانچ کرنی ہے تو کون سا کینسر لینا ہے اسپیسپیک اس کی جانچ ہوتی ہے اور ایک یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے کو یہ لگے گی اس طرح کے لوگ یہ یہ جو کارن کنی لوگوں میں پائے جاتے ہیں جیسے ماں لوگوں کو تمبہ گکھا رہا ہے یا کسی میں کوئی بھی سے اس طرح کی انفیکشن ہے اس میں کس طرح کے کینسر ہونے کے چاند زیادہ رہتے ہیں اس کی سکریننگ کر لیتے ہیں سکریننگ میں ایک دمی سستہ سا اور جلدی سی ریجلٹ دینے والے ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں مین پاور کی بھی کم آوشتہ ہو کیونکہ اپنے یا آبادی کے حساب سے اتنے ہیلتھ پروپیشنل ڈوکٹرز یا دوسرے ہشتاب نہیں ہیں تو کم سے کم سویدہ کی ضرورت پڑے ایسے ٹیسٹ ہو اور اپنے کو یہ پتا بھی لگ جائے ہاں اس میں کچھ دیکھت ہے اور جب وہاں پہ کچھ سے اپنے کو پروپلم محسوس ہونے لگ جاتی ہے اس ٹیسٹ میں پوجیٹیو آ جاتا ہے اسکریننگ ٹیسٹ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پوجیٹیو ہے لیکن وہ یہ بتاتا ہے اب آپ آگے جانچ کرو کہ اس میں کیمسل ہے ہیک نہیں ہے تو اب آپ جانچ کرتے ہیں تو اس میں پوجیٹیو آنے کے چاند زیادہ رہتے ہیں یہ اپنے کو پتا لگ جاتا ہے کہ ہاں بیماری بننے والی ہے یا تھوڑی اوستم بن گئی اور لکسن ابھی آئے نہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اپن پہلے جلدی سٹیج میں پتا لگا لیتے ہیں اور کینسل کا ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے اب تک تو یہ تھا کہ پرادم بھی لکسن آئے تو پتا لگا لیں اب اس سے بھی پہلے والی سٹیج میں آ چکے کہ اپن لکسن آئے نہیں اور اس کا پتا لگے اس کو اسکریننگ کہتے ہیں اسکریننگ میں ہم لوگ کچھ ایک بیماریوں کی اسکریننگ کر سکتے ہیں اس کے کئی کارن ہے جس کے انسل کی اسکریننگ کر سکتے ہیں وہ کیسے کرنی ہوتی ہے اور کیسے نہیں ایک ہوتا ہے لوگ اپنے ہیلٹ چیک اپ کرا تھے کہ ہمیں سمیہ سمیہ پر اپنا ہیلٹ چیک اپ کرا نہ چاہیے لیکن سارے لوگ ہیلٹ چیک اپ نہیں کروا سکتے اور اگر کرائیں تو اتنی فیسلیٹی ہے ہی نہیں کہ سب لوگوں کا سارے طرح ہیلٹ چیک اپ کر سکیں ایک تو اس میں خرچہ جاتا ہے اس میں دوکٹرز جو چیئے ہوتا ہے جیک اپ کے لیے وہ ویشے سے کی چیئے ہوتے ہیں اور اس سے سمجھت اگر مان لوگ کچھ ٹیسٹ پوزیٹیو آگیا بائی چانس اور وہ بیماری ہو ہی نہیں لیکن سو پر سے تو کچھ بھی ستے نہیں ہوتا بیماری بینا بھی پوزیٹیو آسکتا ہے بیماری ہوتے بھی نیگٹیو آسکتا ہے تو اگر پوزیٹیو آگیا تو اس کی جو چینٹا ہوگی میٹلی آرازمنٹ ہوگا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے جب تک اس سکریننگ کا اپنے کو آدمی کے زیون پر پڑھنے والا پرباہ یا اس کی مرکتی در پر نہیں پڑے تب تک یہ سکریننگ فیجیبل نہیں ہے اپنے نہیں کرتے اسکریننگ انہی بیماریوں کی کرتے ہیں جس میں بیماری اتپن ہوئی اس سے لیے کہ جب لکسن آئے مطبع جب اپن جنرلی بیماری کو کھوچ پاتے ہیں اس کے بیچ کا ٹائم پیریڈ بہت زیادہ ہو کیونکہ اپنے ہر مہینے یا ہر ساتھو دن دو کر نہیں سکتے کم سے کم ایک سال کا ایسا گیپ ہو جس میں کہ اپنے ہر سال کریں تو بیماری اتپن ہوئی تب اپنے دیکھ لیا اگر نہیں ہوئی یا اگلے سال تک کوئی اپنے لکسن آنے کی سمبھاؤنے ہی نہیں ہے تو ایسا بیماری ہو جس میں یہ ٹائم پیریڈ بہت لمبا ہو کہ بیماری اتپن ہونے سے کہ لکسن اتپن ہونے تک اور اس میں ایسا کچھ ٹیسٹ ہو کہ اپنے کو اگر ڈاؤٹ ہو گیا تو اس کو اگر کنپرم کرنے میں مریض کو بہت زیادہ پریسانی نہیں ہو کیونکہ اس سے اپنے پتہ تو لگا لیتے ہیں لیکن پتہ لگانے کیلئے یا پوجیٹیو آنے کا مطلب بیماری نہیں ہے نیگٹیو آنے کا بیماری نہیں ہے اس طرح کے ٹیسٹ ہو کہ کم سے کم گڑت ریپورٹ آئے صحیح ریپورٹ سب سے زیادہ سے زیادہ آئے اور اس کا ڈاؤٹ ہونے پہ اپنے پوری طرح سے دوسرے ٹیسٹ کر کے اور اس کو چنتہ مکت کر سکیں یا اگر بیماری آتے اس کا علاج کر سکیں ایسا اپنے پاس ہونا چاہیے اور اس علاج سے اس کو جیون میں ضرور کچھ بینیفٹ ملے اس طرح کا جس جس میں جس جس بیماری میں سمباؤنہ ہی ہوتی ہے ان کی اپنے سکریننگ کرتے ہیں اب میں یہ کرنا چاہوں گا کہ ہیلت سے کب تو کرواتے رہنا چاہیے لیکن اپنے یہاں پہ سکریننگ کے ابھی تک کچھ سمجھ جائیں ہیں لوگ سمجھتے ہیں نہیں کیمپ بھی لگاتے ہیں لوگ تو کچھ اس کی طرف بڑھا دینا کے لیے آپ اس کو ویڈیو کو آگے بھی دیکھتے رہیں اور دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی دیکھائیں جب اس کی بارے میں جان کر ہی ہو جائے گی جب سب لوگ جاننے لگ جائیں گے کہ سکریننگ سے یہ پہلے ہو سکتے ہیں تو سب یہ پہلے چیک اپ کرائیں گے اور یہ بیماری کم سے کم بنے گی ہوگی نہیں بیماری تو جیسے وکشید دیسوں میں ہوتا ہے کہ اس بیماری کے بارے سے مرٹو جب صرف 30% یہ ہے تو اپنے بھی اس لیول پر پہنچ سکتے ہیں دنے بار